الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم پڑے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم الحمدللہ اللہ تبارک اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اکمہ تبا فیر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے لئے جمع ہیں اور حیاء علوم کی چوتھی جلد کی شروعات ہم نے پچھلے درس میں کی تھی جس میں پہلا ہی باب توبہ کے تعلق سے ہے اور ہم نے کل اس چوتھی جلد کی شروعات کا شروعاتی خدبہ سمات کیا اور جس میں توبہ کی بھی تعریف اور پھر اس کے بعد اس اس باب کے پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے رکن کی تفصیل ہم نے سمات کی کہ اس میں کیا ہے پہلا رکن نفس توبہ یعنی حقیقت توبہ پھر اس کی تعریف اور حقیقت نیز یہ کہ توبہ فوری واجب ہے اور تمام لوگوں کے لئے اور تمام حالات میں ضروری ہے ان تمام چیزوں کے تعلق سے اس پہلے باب میں سمات کریں گے پہلے رکن میں سمات کریں گے تو توبہ کی حقیقت اور اس کی تعریف کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جان لو توبہ تین ترتیب وار امور کا نام ہے توبہ کوئی ایک شئے نہیں ہے تین چیزوں کا مجموعہ ہے توبہ تین ترتیب وار امور کا نام ہے یعنی تین چیزیں ہیں وہ بھی ترتیب وار ہیں اور انہی سے منظم ہوتی ہیں سب سے پہلا علم دوسرا حال اور تیسرا فیل پہلا یعنی علم دوسرے کا باعث ہے اور دوسرا یعنی حال یہ تیسرے کا اور فیل کا سبب ہے اور یہ انتظام وعیجاب ملک و ملکوت میں جاری سنت الہیہ کے مطابق ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس توبہ جیسا کی آپ نے کیمیہ سعادت میں سنا تھا کہ ہر چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جاری ہوتا ہے تو یہ جو توبہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے بندے کو جو جاری ہوتی ہے اس میں پہلی چیز ہے جو تین چیزیں ترتیب وار ہیں علم حال اور فعل تو علم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ گناہوں کے بہت بڑے ضرر کی معرفت کا نام علم ہے اس چیز میں جو علم بیان کیا گیا یعنی ہم جس گناہ سے توبہ کرنے جا رہے ہیں دھیان سے سنیں گے جس گناہ سے ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس گناہ کی معرفت ہونا چاہیے معلومات ہونا چاہیے کہ وہ گناہ ہے کتنا بڑا اور یہ کہ گناہ بندے اور اس کے ہر محبوب کے درمیان ہجاب ہے جب اسے اس بات کی معرفت ایسے یقین کے ساتھ حاصل ہو جائے جو اس کے دل پر غالب ہوئے تو اس معرفت سے دل میں ایک درد اٹھتا ہے جس کا سبب محبوب سے نہ ملنا ہے کیونکہ جب دل کو محبوب کے نہ ملنے کا شعور ہونا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے اور اگر اس کا سبب اس کا اپنا فعل ہو تو اسے اس پر افسوس ہوتا ہے تو اس کا یہ رنج جو اس کے اپنے فعل کے ذریعے ہوا جس کے سبب سے اس کا محبوب اسے نہ مل سکا اس کو یہ ندامت کہلاتا ہے یہ تفصیل جو سنی سے صرف سن کر شاید ہی آپ سمجھے ہوں گے یعنی جب انسان کو گناہ کا مطلب سمجھ میں تھا گناہ کیا ہے آج یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تھوڑی سی اس کی تفصیل یہاں آئی ہے تو وہی میں بتا رہا ہوں گناہ کیا ہے ہم سمجھتے گناہ اللہ تبارک تالہ کی ایک منع کیویں چیز تھی جو ہم نے کر دی اور اس کا عذاب ہمیں آخرت میں ہوگا جو بندہ صرف یہاں تک رہتا ہے اس سے بار بار گناہ ہوتے رہتا ہے اور وہ گناہ سے بچ نہیں پاتا کیونکہ کیا سوچتا ہے ارے گناہ معاف بھی تو ہوتا ہے ہے نا یعنی گناہ سے وہ صرف اس وجہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کی سزا جہنم میں بھگت نہیں ہے یا کبر میں بھگت نہیں ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ معاف بھی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے جہنم میں یا کبر میں نہ بھگت نہیں پڑے اگر معاف ہو جائے اس لیے وہ گناہ کے اوپر جو ہے وہ بلکل وزید ہوتا ہے بار بار اس سے گناہ ہوتا رہتا ہے سوچ کے اس کو شیطان امید دلاتا ہے کہ ارے گناہ تو معاف بھی ہوتا ہے تو کر لے اللہ معاف کرے گا ہے نا جہنم میں نہیں جلنا پڑے گا فکر کرنے کی ضرورت نہیں تو پھر انسان گناہ میں مبتلہ ہو جاتا ہے لیکن جب بندے کو پتا چلے کہ گناہ وہ شئے ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اللہ تعالی سے دوری بڑھتی ہے اور جس شخص کو اللہ تبارک تعالی محبوب ہے اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے جو شخص اور جس کو روز مار رہا اللہ تبارک تعالی مشاہدات میں مشاہدات کرواتا ہے اور جو اس کے جلووں میں کھویا رہتا ہے تو جب اس کو گناہ کی وجہ سے اس کے جلوے اس سے چھنتے ہیں تو پھر وہ کبھی گناہ کو نہیں کرتا کیونکہ اس کی اپنے محبوب سے جو جدائی ہوتی ہے نا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب کہتا ہے سمجھنا ہے گناہ ایک تو عذاب کی وجہ ہے عذاب ہونے کے لیے گناہ جو ہوتا ہے تو اس سے عذاب ہوتا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ گناہ جو ہے سبب بنتا ہے کس چیز کا اب اللہ تعالی سے دوری کا سبب تو اللہ والے گناہ سے اس لیے بچ پاتے تھے کیونکہ ان کو اللہ تبارک تعالی سے دوری بلکل پسند نہیں اور وہ اس کو بلکل برداشت نہیں کر پاتے تھے تو جب کسی شخص کو گناہ سے اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرا رب میرا محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے دوری ہو جائے گی اس کا قرب جاتا رہے گا تو اس کو ندامت ہوتی ہے ندامت تو اس کو ندامت کہتے ہیں اور جب یہ رنج اس کے دل پر چھا جاتا ہے تو اس سے دل میں ایک دوسری حالت پیدا ہوتی ہے جسے ارادہ اور قصد کہتے ہیں یعنی جب رنج ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ ہاں میں نے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے کہ میں نے کیوں کیا تو اس کے بعد اس کے اس وجہ سے کہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک ارادہ اور قصد آتا ہے کہ نہیں اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور یہ اس فیل کے لیے ہوتا ہے جس کا حال ماضی اور استقبال تینوں زمانوں سے تعلق رکھتا ہے مستقبل لکھنا چاہیے ہیں استقبال لکھائے حال کے ساتھ تعلق اس گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ہے جو محبوب کی ملاقات میں رکاوٹ بنا مستقبل کے ساتھ تعلق کی صورت یہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے محبوب نہیں ملا زندگی بھر اس کے قریب نہ جانے کا عزم کرنا اور ماضی کے ساتھ ندامت کے تعلق کی نوائیت یہ ہے کہ اگر نیکی کے ذریعے اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو اس نقصان کو بھی پورا کرے یہاں تک کہ اس کو ایک تو پتا ہوتا ہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے ایڈ پریزنٹ حال میں پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ سے دوری بڑی ہے اور اس کو تو میں نیکیوں کے ذریعے اگر اس کا تدارک ہو سکتا ہے اور اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے تو میں اتنی نیکی کروں تاکہ یہ اس کی بھرپائی ہو جائے اور مستقبل میں بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے میری دوری ہو تو وہ اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے پس علم پہلی سڑھی ہے یہ جو ساری باتوں کی معلومات ہے گناہ توبہ کی اور ندامت کے تعلق سے یہ پہلی سڑھی ہے توبہ کی آیا ہے کیا سمجھ میں مسئلہ یہ ہے کہ آسان الفاظوں میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے اب یہ علم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو الفاظ اس کے جو اردو ہیں اس کو تھوڑا گہرائی سے گورو فکر سے سنیں گے تب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور ہر کوئی اس لیول کا نہیں ہوتا کہ اس چیز کو سمجھے لیکن کوشش کر رہی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس لیول پر آ جائیں گے تو ان تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ توبہ کی طرف پہلی سڑھی ہے اور ان نیکیوں کا مطلع ہے اور اس علم سے مراد ایمان اور یقین ہے کیونکہ ایمان اس بات کی تصدیق کا نام ہے کہ گناہ محلق زہر ہے سب سے پہلی بات تو انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کو حلاق کر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھانے والا ہے جن لوگوں کو یہی فکر نہیں ہوں کہ گناہ سے میرا کوئی نقصان ہونا ہے وہ ایمان والا ہے کیا جس کا ایمان ہی نہیں ہے یقین ہی نہیں ہے کہ گناہ سے نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ تو انسان کچھ بھی کرے گا جس کو گناہ سے پتا ہے کہ ہم کو یا تو آخرت میں عذاب ہوگا اور فلال ایڈ پریزنڈ اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھے گی تب ہی تو اس کا افسوس ہوگا نہیں تو جو آخرت پر ایمان جس کا مضبوط نہیں ہے اس کا کیا ایمان ہوگا کہ گناہ سے ہم کو کوئی نقصان ہونے والا ہے جو گناہ کو نقصان دے سمجھتا ہے جس کا اس پر ایمان ہے وہی تو نادم ہوتا ہے اور وہی تو توبہ کرتا ہے تو جس کو اس چیز کا یقین ہو کہ گناہ محلق زہر ہے اور یقین اس تصدیق کی تاقید اور اس سے شک کو دور کرنا ہے نیز اسے دل پر غالب کرتا ہے تو اس ایمان کا نور دل پر چمکتا ہے جب یہ جو ایمان ہے کہ گناہ نقصان دے ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کرتا ہے تو یہ جو ایمان ہے اس کا نور اس کے دل پر چمکتا ہے دل بدلتا ہے جب دل پر اس کا اثر ہوتا ہے تو دل بدلتا ہے تو خود بخود دل اچھے کام کرنے کے لئے کہتا ہے ہمارا یہ دل ہی ہے نا کہ جو ہم کو اچھے کام کی طرف لاتا نہیں نماز پڑھنے کا اگر کوئی سمجھائے کتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا ایک اچھی چیز ہے اور نیک لوگوں کے درمیان میں رہنا اچھی چیز ہے اللہ والوں کی کتابیں پڑھنا اچھی چیز ہے اللہ والوں کے طریقے پر عمل کرنا اچھی چیز ہے لیکن دل ہے کی مانتا نہیں دل کا ہی پرابلم ہے تو یہ دل کیسے بدلے گا جب تک تمہارا ایمان بدلے گا نہیں جب تک تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا جب تک تمہارا یقین کامل نہیں ہوگا جتنا یقین مکمل ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ تمہارا دل بدلے گا اور سارے عمال دل ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں انسان بے دلی کوئی کام شروع کرے گا تو چند دن کر سکتا ہے زیادہ دن نہیں کر سکتا یا تو ایسا ہے کہ اگر دنیا بھی کسی وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو بس وہ جب تک وجہ باقی رہے گی تب تک عمل باقی رہے گا وجہ ختم تو عمل ختم لیکن آخرت والا یقین یہ وہ یقین ہے کہ ہمیشہ باقی رہے گا تو ہمیشہ عمل اس پر جاری رہے گا تو یہ جو ایمان کا نور ہے وہ دل پر چمکتا ہے تو ندامت کی آگ بڑک اٹھتی ہے اب دل میں رنج پیدا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس کے سبب مجھے آخرت برباد ہوگی یا تو اللہ تعالی سے دوری بڑھے گی حتیٰ کہ نور ایمان کی چمک سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے پردے میں ہیں جس طرح آدمی اندھیرے میں ہو اور سورج طلوع ہو تو بادلوں کے چھڑ جانے یا ظاہری رکاوٹ کے دور ہونے سے اسے روشنی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے اور بعض اوقات وہ ہلاکت کے قریب ہوتا ہے اور محبت کی آگ اس کے دل میں شولہ زن ہوتی ہے اور یہ آگ اسے کسی تدبیر پر آمادہ کرتی ہے یعنی اللہ تبارک تعالی کو دیکھنے کی چاہت جس کے اندر ہوتی ہے تو وہ کوشش کر کے گناہوں سے دور ہوتا ہے توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے جب تک یہ گناہوں کی قباحت میرے آگے سے پردے کے طور پر جو ہے وہ ہٹے گی نہیں تب تک میرے محبوب کا دیدار مجھ کو ہوگا نہیں تو اللہ والے گناہوں سے اسی وجہ سے بچ پاتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تبارک تعالی کا قرب مطلوب ہوتا ہے وہ جنت اور جہنم کے لئے نہیں کرتے ہیں کہ جنت کی محبت میں اور جہنم کے خوف کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر میں اللہ تبارک تعالی سے دور ہو جاؤں گا تو میرا تو سب کچھ لوٹ گیا برباد ہو گیا تو اور گناہ جو ہے وہ اس کے رق سے دور کرتا ہے اسی لئے وہ توبہ میں جلدی کرتے تھے اور توبہ میں جلدی کیا کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے کیونکہ پتا تھا کہ یہ چیز میری آخرت کو برباد کر دینے والی تو علم اور ندامت اور حال استقبال میں گناہ کے ترق کا ارادہ اور ماضی کے تلافی تین چیزیں ہیں جو ترتیب سے حاصل ہوتی ہیں یہ ون بائی ون ساری چیزیں ہوتی ہیں پہلے اس کو علم ہوتا ہے پھر اس کا حال اور پھر اس کے بعد اس پر عمل یعنی ارادہ کر کے عمل کرتا ہے اور ان سب کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں اکثر توبہ کا اطلاق صرف ندامت پر ہوتا ہے اور علم کے لئے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے ترقے گناہ فل کی طرح ہوتا ہے اور آخر میں حاصل ہوتا ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے سرکار نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا بھی کول ہے کہ ندامت توبہ ہے کیونکہ ندامت اس علم کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے اور وہ عظم اس کی بنیاد ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے جب اس کو ندامت ہوتی ہے کوئی گناہ ہوا اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی ندامت سمجھتے ہیں نا اس کو افسوس ہوا اس چیز کا بہت زیادہ افسوس کی مجھ سے یہ گناہ ہوا گیا جتنا زیادہ اس کو ندامت ہوگی جتنے لیول کی ندامت اس کو ہوگی اتنے ہی لیول کا اس کا عظم ہوگا کہ اب میں اس گناہوں کو چھوڑوں اگر اس کی ندامت کمزور ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی کمزور ہی رہی توبہ بھی کمزور رہی گی کبھی بھی ٹوٹ جائے گی اور پھر سے وہ گناہوں کا مرتقب ہو جائے گا اس لئے توبہ کا مضبوط ہونے کے لیے توبہ کے مضبوط ہونے کے لیے ندامت مضبوط ہونا چاہیے اور ندامت مضبوط ہونے کے لیے اس کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کن چیزوں پر دو چیزوں پر گناہ سے کیا نقصان ہوتا ہے پہلا نقصان اس کو آخرت میں اس کی سزا مل سکتی ہے سمجھ میں ہے اس پر یقین مضبوط ہوگا اور عذاب بہت سخت ہے اس چیز کا اس کو یقین ہوگا تب اس کی توبہ مضبوط ہوگی دوسری چیز جو لوگ جہنم کے خوف سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دوری کو انا پسند کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو میرے رب سے میری دوری بڑھ جائے گی تو اپنی دوری کو وہ یعنی رب سے دور نہیں ہونا چاہتے تو اس لیے ان کی توبہ مضبوط ہوتی ہے سمجھ میں ہے اور اسی طریقے سے اس کا جو عظم جو اس توبہ کی بنیاد ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے گویا ندامت دونوں طرفوں سے محفوظ ہے یعنی فل دینے والی چیز اور فل اس اعتبار سے توبہ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ خطائے سابق پر باطن کا جھلکنا توبہ ہے اور اس میں صرف دل کا رنج پائے جاتا ہے اس لیے کہا گیا کہ توبہ دل کی آگ ہے جو بھڑکتی ہے اور اس کے جگر میں ایک درد ہوتا ہے جو فیلتا نہیں اور گناہوں کے ترق کے حوالے سے توبہ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ ظلم اور جفا کا لباس اتار کر وفا کی بسات بچھانا ہے ظلم اور جفا جفا کس سے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرنا جفا کرنا یہ جب انسان اپنے ذات اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو وہ کس سے بے وفائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بندہ بے وفائی کرتا ہے تو یہ جفا کا لباس ہے اس کو اتار دینا اور اس کی جگہ وفا کی بسات بچھا دینا اللہ تعالیٰ سے بے وفائی چھوڑ کر وفاداری کا عزم کرنا اس کو توبہ کہتا ہے یہ بہت پیارے الفاظ ہیں حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توبہ حرکات مضمومہ کو حرکات محمودہ سے بدلنے کا نام سمجھ رہے ہیں حرکات مضمومہ یعنی بری حرکتوں کو محمود حرکتوں سے اچھی حرکتوں سے بدل دینے کا نام توب ہے اب اس کی الگ الگ ڈیفینیشنز ملے گی انشاءاللہ دیکھو جس طریقے سے ہم سائنس یا بائیولوجی یا کیمیسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندھا کوئی ایک چیز ہوتی ہے کوئی ایک لفظ ہوتا ہے تو اس کی الگ الگ ڈیفینیشنز الگ الگ ڈیفینیشن دینے والے جو لکھتے ہیں تو اس میں آٹھ دس ڈیفینیشنز ہوتی تو سب سے ایکزیکٹ اور ایکیوریٹ ڈیفینیشنز جس کی ہوتی ہے تو اس کو بڑا سراہا جاتا ہے تو توبہ کی بھی ڈیفینیشنز اللہ والوں نے دی ہیں جس میں سے سب سے پہلی ڈیفینیشنز حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمتاللہ تعالیٰ نے کے نام سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حرکات مضمومہ کو حرکات محمودہ سے بدلنے کا نام توبہ ہے آسانی سے سمجھا دیا اور کہتے ہیں کہ یہ کام خلوت خاموشی اور حلال کھانے سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے اس کا راستہ بھی بتا دیا ڈیفینیشن کے ساتھ میں راستہ بھی بتا دیا کہ یہ کام توبہ جو ہے یہ خلوت خاموشی اور حلال کھانے سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے گوھر کرو گوھر گوھر دھیان سے سنو کیا کہتے ہیں یہ کام خلوت سے خاموشی سے اور حلال کھانے سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے حرکات مضمومہ کو حرکات محمودہ سے بدلنے کا نام توبہ ہے اور یہ بدلاؤ انسان کس طریقے سے کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے خلوت خلوت یعنی اکیلا رہنا لوگوں سے دور رہنا لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے لازم ہے لازم جو انسان جتنا لوگوں سے دور رہے گا وہ اپنا اپنے آپ کو اتنا گناہوں سے بچا پائے اب ہم کہیں گے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو میں توبہ کروں گناہ ہو جائے تو میں توبہ کروں توبہ کے لئے تیار رہوں لیکن ہمیشہ کسی راستے کے کسی کھائی کے کنارے کنارے پر چلنے والا تو کبھی بھی گرے گا نا آپ کہیں گے کہ میں گرتا ہوں لیکن میں واپس اٹھ کے اور سمل لوں گا اپنے آپ کو سمل لوں گا تو جس کو بار بار سملنے سے بہتر ہے کنارے سے دور ہے ہے نا تو خلوت جو ہے لوگوں سے دوری انسان کو حرکاتیں مضمومہ سے بچاتی ہے یعنی گناہوں سے بچاتی ہے تو لوگوں سے دوری خلوت اختیار کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے اور توبہ کرتو لی ہم نے لیکن آپ اس توبہ کو جیسے ابھی کسی کوئی گناہ ہوا اور گناہ کے بعد اس سے ہم نے توبہ کر لی لیکن اب توبہ کر لی آپ سمجھتے کہ ہم نے سچی توبہ کی ہے ہمارا آزم بھی سچا ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے ایک دم سچا آزم ہے لیکن کہتے ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ کہ اس کی تکمیل کب ہوگی کہ جب آپ گناہوں سے نزدیک لے جانے والی چیزوں سے بھی دور ہو اس کے لئے خلوت ضروری ہے خاموشی ضروری ہے اور تیسری چیز کیا بتائی حلال کھانا سمجھ میں حلال کھانا کیوں ضروری ہے دیکھو حرام کھانا تو خود ہی ایک گناہ ہے لیکن جب کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو اس گناہ کی بات نہیں ہو رہی یہ تو گناہ ہے اس سے تو توبہ لازم ہے حرام کھائے گا تو وہ گناہ کی جو حرام کھانا نہیں ہے حرام کھانا ایک گناہ ہے اس کے علاوہ بھی کئی گناہ ہے دوسرے گناہوں سے بھی بچنا ہے اس کو تو حرام کھانے سے رکنا پڑے گا کیونکہ جب حرام کا لکمہ جائے گا تو وہ اس سے جو طاقت بنے گی اس سے انسان حرام کام ہی کرے گا حرام کام ہی ہوں گے اس سے کیونکہ اس نے طاقت ہی اختیار کی حرام کھانے سے تو حرام کھانے کی طاقت سے حلال کام ہوتے ہی نہیں کبھی کبھی ہمارا دل نہیں بدلتا نا ہم چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ برائیس میں میں مبتلہ نہیں ہوں پھر بھی انسان نہ چاہتے ہوئے مبتلہ ہوتا ہے سوستا یہ ہو کیوں رہا ہے میں سب سمجھتا ہوں ساری چیزیں سمجھتا ہوں ہر احتیاط بھی کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی کیوں نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس نے حلال کھایا ہی نہیں حرام کھایا ہے تو اس کی طاقت وہ حرام کی طرف لے ہی جائے گی تو تین چیزیں ضروری ہیں جو توبہ کی تکمیل ہیں توبہ کو کامل کرتی ہیں سب سے پہلا خلوت اکیلا رہنا زیادہ سے زیادہ لوگوں سے دور رہو دوسرا خاموشی کم بولو تیسرا حلال کھاؤ تو جب انسان یہ تینوں چیز کرے گا تو یعنی اس نے احتیاط کر لی پرہیس کر لیا کہ جس سے وہ گناہوں کے قریب جائے گا تو توبہ کی اب نیکس ٹائم ضرورت پڑے گی ہی نہیں توبہ کی تعریف میں بے شمار اقوال ہیں جب ان باتوں کو سمجھ لو اور ان کی ترتیب کے ساتھ لازم کر لو تو جان لو کہ جو کچھ بھی اس کی تعریف میں کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی تعریف ان باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی حقائق امور کا علم طلب کرنا محض الفاظ کی طلب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے جس کو گناہوں کی وبا سے بچنا ہے جو چاہتا ہے کہ گناہوں کی بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے تو اس کو پہلے بیماری کو اچھے سے سمجھنا پڑے گا اس کی جڑ کو سمجھنا پڑے گا اور وہ چیزیں کی جس سے یہ بیماری لگتی ہے گناہ کی طرف انسان جاتا ہے ان تمام چیزوں سے جب تک پریز نہیں کرے گا تب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پائے ابھی تھوڑے دنوں پہلے کرونا فیلا تھا اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں جو ہم جانتے ہیں کہ یہ بیماریاں کس وجہ سے لگتی ہیں تو جب بھی کوئی شخص کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ تمام احتیاطیں کرتا ہے کہ جس سے وہ بیماری اس کو نفصان نہ پہنچائے اب دوبارہ وہ بیمار نہ پڑ جائے ہے نا تو جیسے کسی کو فیفڑے کی بیماری یا دمے کی بیماری ہو گئی تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تم بیڑی سگریٹ نہیں پی سکتے اور زیادہ پولیشن میں مت رہو اچھی ہوا میں رہو ہے نا صبح صبح باہر نکلا کرو فجر کے وقت میں ٹہلا کرو تو ساری چیزیں احتیاطیں اس کو بتائی جاتی ہیں اور پھر وہ نہ کرے تو پھر سے بیمار پڑے گا اس کے کیونکہ پہلے سے ہی ایک بار جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یاد رگنا ڈینٹ لگ جاتا ہے سمجھ میں ایک بار تم کسی خطا کے مرتقب ہو گئے اس کے بعد دوبارہ وہ خطا میں مقتلہ ہونا گناہ میں مقتلہ ہونا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے سمجھ میں ایک بار آپ فیصل گیا ہونا جہاں اس کے بعد فیصلنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس لئے پہلے ہی اپنے آپ کو اچھا ایک چیز ہے اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مقتلہ نہیں ہوا نا کبھی زندگی میں وہ اس سے بہت مضبوطی سے دور رہ پاتا ہے کیونکہ کبھی ہوا ہی نہیں اس سے اور ایک بار ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ تمام احتیاطیں کرے اور تمام احتیاط کا علم حاصل کرنا ہے ایک دم ڈیپ لی اس کے لئے ضروری ہے تو جو شخص چاہتا ہے کہ بھائی میں اس دنیا سے گناہوں سے بلکل مبرہ اور منظہ ہو کر نکلوں صاف ہو پاک و صاف ہو کر نکلوں تو اس کو چاہیے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور آگے کے گناہ نہ ہو اس کی پوری احتیاط کرے تو اللہ تبارک تعلیٰ اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اور اس کی جد و جہد اور پوششوں کی وجہ سے اللہ تعلیٰ اس کو احفاظت بھی عطا فرمائے گا اور اس کے پچھلے گناہ معاف بھی کرے گا اور کبھی پھر اس سے لگزش اور خطا ہو جائے تو وہ بھی معاف کرے گا یہاں تک کہ ایک بہت پیاری چیز بول رہا ہوں یہاں کہیں آگے آئے گی انشاءاللہ تعلیٰ اللہ تبارک تعلیٰ ایسی سچی کوشش کرنے والے کے پیشگی گناہ معاف کرتا ہے پیشگی پیشگی سمجھتے ہیں in advance جو گناہ بھی ہوا نہیں نا اس سے اللہ تعلیٰ اس کو پہلے ہی سے معاف کر دیتا ایسا بھی ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے اس پر ختم کر رہا ہوں میں دھیان سے سنو وہ صرف اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو شخص کی کوشش اچھی ہوتی اور بالکل معلومات کر کے اور اچھے سے احتیاط کرتا ہے اس کے باوجود بھی مبتلا ہو گیا تو اللہ تبارک تعلیٰ نے پیشگی اس کا گناہ معاف کیا ہوتا ہے وجہ صرف یہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی سچا ہی جانتا ہے پھر دوبارہ گناہ نہ ہو اس کے لیے اس نے احتیاط بھی بہترین کی اب جیسے ہم لوگ جو پیسہ کماتے ہیں اس کو احتیاط سے رکھتے ہیں یا نہیں باوجود اس کے ہمارے پیسے کھوتے ہیں چوری ہوتے ہیں لاشٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی کسی کو دیئے تو واپس نہیں آتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا باوجود اس کے کہ انسان کتنی احتیاط کرتا ہے پیسے کے لیے تو ہر کوئی اپنے مال کے لیے تو ہر کوئی فکر مند ہوتا ہے نا کوئی اپنا مال جان مجھ کے تو زائع نہیں کرتا اس کی محبت تو ثابت ہے کوئی بھی جبردستی خود بھی جبردستی یعنی بے احتیاطی کر کے تو اس کو زائع نہیں کرتا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ زائع ہو جائے تو جب جو شخص نہیں چاہتا کہ اس کا مال اور اس کی احتیاط زبردست ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پیشگی ماف کرتے ہیں ہم کو معلوم کیسے پڑے گا کہ کس کے گناہ پیشگی ماف ہوتے ہیں وہ ایک مقام ہے وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے لیکن جب پتہ چلتا ہے نا تب تک وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے گناہ یعنی ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن وہ اتنے منظہ ہو جاتے ہیں اور اتنے مبرہ ہو جاتے ہیں اور اتنے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ یعنی وہ دور دور تک ان کے کبھی خواب و خیال میں بھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ سے پیشگی ہمارے گناہ ماف کر دیا وہ حدیث شریف میں انشاءاللہ تعالیٰ آگیا آئے گا تو اتنا سمجھیں کہ گناہ سے سچی توبہ اس کے تین سٹیجز ہیں سب سے پہلا کیا تھا علم اس کو اس کے گناہ کا علم ہونا چاہیے پھر حال پھر اس کے حال جو ہے پریزنٹ جو ہے اس میں اس کو کیا کرنا ہے پھر تیسرا جو ہے ندامت اس کو ٹوٹل کو ملا کر جو ہے اس کی توبہ تکمیل کو پہنچتی ہے اور حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کول یاد رکھو ٹھیک ہے اس کو میں ایک بار پڑھ کے پھر سے سنا دیتا ہوں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ حرکات مضمومہ کو حرکات محمودہ سے بدلنے کا نام ہے اور یہ کام خلوت خاموشی اور حلال کھانے سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے پروسس ہے یہ اس طریقے سے ہوگا اور اس کو سمجھنا ہے تو وہ جو میں نے بتایا کہ اس کے اس کے تعلق سے گناہ کے تعلق سے علم ہو کہ وہ کتنا نقصان پہنچائے گا پھر اس کا حال ٹھیک کرے اور پھر اس کا مستقبل بھی ٹھیک کرے ٹھیک ہے نا تو اس ذریعے سے اپنی توبہ کو پائے تکمیل کو پہنچا سکتا ہے اور پھر وہ توبہ میں جب پائے تکمیل کو توبہ پہنچ گئی اور اسی مقام کے ساتھ یعنی اس استقامت کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے سچی توبہ کی سچی توبہ اس کو کہہ دیں سمجھ گیا نا انشاءاللہ تو اب توبہ کا وجوب اور اس کی فضیلت سنیں گے جب ہم نے توبہ سمجھ لی کیا ہے اور پائے تکمیل کو کیسی پہنچتی ہے یہ دو چیز آپ سمجھیں تو آپ توبہ کا وجوب اور اس کی فضیلت سنیں گے وجوب یعنی توبہ کرنا واجب ہے پہلے اس کا علم حاصل رکھو اس کا علم ہم کو سب کو ہونا چاہیے کہ توبہ ایسا نہیں ہے آپشنل نہیں ہے جس کا دل کیا توبہ کر لی جس کا دل نہیں کیا نہیں کر لی توبہ سب کے اوپر واجب ہے واجب تو توبہ کیسے واجب ہے قرآن حدیث میں کیا اس کے تعلق سے دیا ہوا ہے انشاءاللہ کل سنیں گے توبہ کا وجوب اور دوسرا پھر اس کی فضیلت وجوب یعنی واجب ہے کرنا ہے نہیں کرے گا تو گنے گار ہوگا اور جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو کیا فضیلت ملتی ہے وہ انشاءاللہ کل سنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے مولا ہمیں دین کی سمجھ اطاف فرمائے گناہوں کی معرفت معرفت اور توبہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے توبہ کو سمجھ کر سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور توبہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے میرے مولا ہمیں توبتا نصو اطاف فرمائے اور پوری زندگی بھر آخری سانس تک توبہ پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا حضور علیہ السلام کے صدقے تفیل ہمیں گناہ کی طرف لے جانے والے آمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما پرحیز کی توفیق عطا فرما بالخصوص میرے مولا ہمیں خاموش رہنے اور خلوت میں رہنے کی توفیق عطا فرما لوگوں سے دوری بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور میرے مولا ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فعل دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما توبہ سے محبت عطا فرما میرے مولا حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا گہوارہ بنا میرے مولا تیری محبت میں ڈوبے رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ دور دور تک ہمیں آرے تصور میں بھی گناہ نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبول فرما اپنے محفوظ بندوں کے صدقے میں ہمیں حفاظت عطا فرما تیرے سچی توبہ کرنے والے بندوں کے صدقے میں ہمیں سچی توبہ عطا فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما موت کے وقت عطا فرما قبر میں عطا فرما حشر کے میدان میں عطا فرما جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما جنت البقی میں قبر عطا فرما سبحانہ ربکہ رب العزت اممہ عصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمد